اسلام علیکم آپ کو دیکھنے میں یہ فرنچ فرائز لگ رہے ہوں گے لیکن آج میں نے علی مہدی کے لئے سپیشلی آلو کا بھرتہ بنایا ہے کیونکہ وہ مجھے کہہ کر گیا تھا کہ ممہ آپ نے آلو کا سالن بنانا ہے ساتھ میں گرین چٹنی سب سے پہلے میں نے کڑائی میں پانچ سے چھ ٹیبل سپون آئل ڈالا ہے پھر میں نے اس میں درمیانے سائز کی باری کٹی بھی پیاز اب آپ اس کو اچھی طریقے سے سوتے کریں گے یہ ہلکی ہلکی سرخ ہو جائے اس میں ہم سب سے چمچہ مارے یہ کہیں سے بلیک اور کہیں سے وائٹ پی رہ جائے گی میں نے دو ادھر ٹیماتر چار جوویلسن کے اور دو ٹیبل سپون کے قریب ادھرک لیا ہے اور اس کو میں نے چاپ کر لیا ہے پیاز دیکھیں ہم ہلکا سا براؤن ہو گئے اب میں نے اس میں ایک تی سپون کوٹی بھی لال مچ اور ٹو تی سپون میں نے اس میں سوکھا دھنیا ڈالا ہے یہ آئل کے ساتھ آپ بھون لیں پیاز کے ساتھ اس کا ٹیسٹ بہت اچھا آتا ہے اب میں نے اس میں وہ چاپ کیے ہوئے ٹیماتر ادھرک اور لسن ڈالا ہے اب میں ان کو اچھی طرح مکس کر رہی ہوں پھر میں نے اس میں ہلدی ہاف ٹی سپون اور ہمالیان پنگ سال ڈالا ہے ٹو ٹی سپون ساتھ میں اب میں پانی کا استعمال اس لئے کر رہی ہوں تاکہ یہ گریوی بن جائے اور سب چیزیں ایک جیسی پیز جائیں اور گریوی اختیار کر لیں یہ سالن اب میں ڈھک کے رکھ رہی ہوں دس منٹ کیلئے دس منٹ بعد جب میں نے ڈھک کرنا اٹھایا تو یہ دیکھیں سب چیزیں گل چکی ہیں اور گریوی بن چکی ہے اب میں یہ اس میں فرائز ڈالنے لگی ہوں دیکھیں میں نے بہت باریک نہیں کٹے اور نہ ہی بہت موٹے ورنہ وہ بہت جلدی ٹوٹ جاتے ہیں اور موٹے جلدی گلتا نہیں ہیں آلو ساتھ میں نے اس میں تقریباً ایک گلاس پانی ڈالے اور اب چمچہ مار کے ان کو اچھی طریقے سے آپ ڈھک کر رکھ دیں تقریباً دس سے پندرہ منٹ مینوائل آپ لوگ گھر میں روٹی پکانے کے لئے آٹا بھی گون لیں ساتھ میں یہ میں نے گرین چٹنی بنایا ہے علی مجھے کہہ کر گیا تھا تو میں نے دہی میں میں نے چاپ کیا ودھنیا اور ہاف ٹی سپون پنگ سالڈ ڈالیں اور آلو تقریباً یہ ایک کلو کے قریب ہیں یہ گرین چٹنی تیار ہے اور علی اب سکولز آئے گا تو بہت زیادہ خوش ہوگا دیکھیں اس کا تقریباً پانی آدھا خوشک ہو گیا ہے اور ابھی بھی باقی ہے جو میں اس کو مزید پکاؤں گی تو یہ باقی بھی پانی خوشک ہو جائے گا پانی آلموسٹ خوشک ہونے کے قریب ہو تو آپ اس میں دھنیا تھوڑا سا آپ گرم مسالہ ایک دو چھٹکیاں کیونکہ بہت سپائسی بن جاتا ہے پھر اور ہری میٹ سے آپ اس پر ڈال کر سپرنگل کر کر اس کو سجائیں اور اپنے بچوں کو خوش کرنے کے لیے کسی بھی طریقے کا ڈیزائن بنا کے آپ اس کو سرف کریں میں نے بٹر پیپر میں روٹی ریپ کی تھی اور باؤل میں دہی یعنی گرین چٹنی جو میں نے بنائی تھی اور ساتھ میں کیرے سائٹ پہ لگا کے ان کو ایک بورڈر سا بنا کے بیچ میں میں نے آلووں کو سرف کی ہے تاکہ علی اس کو بڑے اور شوق سے کھائے کیونکہ تھوڑی سی ڈیکوریشن سے پچھے بھی اور بڑے بھی خوش ہو جاتے ہیں سالن یا چاول وہی ہوتے ہیں بس ڈیکوریشن سے اس کھانے کی ویلیو اور بھی زیادہ بھڑ جاتی ہے اللہ حافظ اللہ حافظ